میں رخانی قوتوں کے عمل کو جاگر کرنے کے لئے آپ کے سامنے تشریف ہوں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل بیش کرنے چاہ رہی ہوں بہت ہی باکمان بہت ہی نایاب عمل ہے جیسے میں نے یا حیو یا قیوم سور اخلاص یا خبیر ہوں یا ذلجلال والاکرام یا حادی ہوں یا خبیر ہوں یا متین ہوں یا علمو ویوب کے بے مثال نادیلی کے بے مثال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے جو آج تک کبھی بھی کسی کو نہیں پتا تھا ایسے اسی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آج سو میں آپ کے ساتھ پڑھائی یا عمل شیئر کرنے چاہ رہی ہوں یہ بھی بہت نایاب اور بہت ہی بلند ہے انتہائی موجب بہت ہی عالی عمل ہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن جو طریقہ آپ کو بتائیں گے یہ بلکل بے اثر بے خطا نہیں ہے بلکل بے بہت یقینی عمل ہے خود کا اسمایا ہوا عمل ہے بہت کم لوگوں کو یہ طریقہ بتایا گیا تھا لیکن آج یہ ایک ایسا راز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ کی فضیلت سے فضل کرم سے کامیابی ہر ایک کو ملی بہت سے میرے پاس لوگ آئے پہنے آئے تو جن جن کو میں نے دیا ہے انہوں کو کامیابی اور کاملانی ملی ہے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور کامیابی آپ کو ملے گی عمل ایک راز ہے ولی بننے کا بھی ایک راز ہے لازمان کیجئے گا طریقہ اس کا یہ ہے کہ منگل یا جمعہ رات والے دین آپ کسی بزرگانے دین کے مزار پڑھ جائیں اور جب اثر کا وقت یا اثر کی نماز ہو رہی ہونا تو پہلے آپ وہاں پر جا کے دو رکت نماز پرائے شکرانہ کے دا کریں پہلے نماز پڑھیں دو رکت نماز شکرانہ کے دا کر کے اور اس کے بعد کسی میٹھی جیس پر شرینی پر یا مٹھائی پر یا کوئی برفی پر آپ لے جائیے گا اس پر فاتحہ ان جو بزرگوں کی حجہ پر کھڑے ہیں ان کا بھی نام دے کر ان پر فاتحہ اور ان کا جو سواب ہے جن کے لزار پر آپ کھڑے ہیں ان کی روح کو بکشوا دیں ٹھیک ہے یہ لازمانہ کریں اور دعا کریں کہ میری آنکھوں کے سامنے جو بھی حجات کے پردے پڑے ہیں وہ دور ہٹ جائے اور میری جو عملیات کی دنیا میں جو میرا قدم ہے قبول و منظور فرمائیں اور آپ بزرگان دین ہیں گلنگ دلپالہ ہیں تو آپ میری جو حاصرات ہیں یا جن پری حقلات کو دیکھنے کی سکت ہے وہ کون دیں پھر لگا تار پانچ منت تک استغفراللہ کی تسبیق پڑھتے رہیں آنکھیں بند کر کے تو جو آپ یہ طریقہ یا مراقبہ آپ اختیار کریں گے جب آپ کی آنکھیں بند کر کے آپ مسائبِ قبر یعنی کہ جن بزرگان دین کا قبر مبارک ہوگی اس کی روح کا تصور کریں تو پہلے آپ کو چھٹکا سا لگے گا اس کے بعد آپ ہر طرف آنکھوں کے سامنے نور ہی نور نور ہی نور پھیلتا چلا جائے گا اور اس نور میں جب آپ غور سے دیکھیں گے تو سفید لباس میں آپ کو ایک بزرگ سامنے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کی جو بھی حجاک کے پتے ہیں وہ ایک دم سے ہٹ جائیں گے اور آپ کو بزرگان دین کی حاضری سب سے پہلے ہوگی پھر آپ کو اللہ کی ایسے سے مشاہدات ہونے لگ جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کریں کامیابی لاکھت لوگوں کو اس سے فیض آسل ہوا ہے آپ بھی کریں کسی بڑے بزرگوں کے قبر مبارک پر جا کر حاضری دیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب آپ ہوں گے اور ایک اور بات یہ ایک بہت بڑا راز ہے اس کو لوگوں تک بھی آپ پھلا سکتے ہیں لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں اور جو میری بہنی کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے وہ جو قبر مبارک ہے ان سے تھوڑا سا باہر ہو کر وہ کریں گے ٹھیک ہے اور تک کہ قبر مبارک نظر نہ آئے تو کیونکہ جائز نہیں ہے تو میں کسی بھی جائز اس طرح کی بات کا کبھی ہو کر نہیں دوں گی یہ خواتین جو کرنا چاہتی ہیں تو وہ ادھر سے اس آہاتے سے تھوڑا سا باہر ہو کر عمل کریں گے ساتھ میں بٹھائی ویرہ لے جائیں گے انشاءاللہ بہت ہی نیاب عمل ہے بہت ہی بلنگ دربال عمل ہے آپ کر کے دیکھئے گا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کا بس یہ عمل ہے سرو کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت صدق خیال رکھئے گا اجازت لینا بہت ضروری ہے ویڈیو کے ساتھ اجازت کا طریقہ پیش کر دیا گیا ہے وہاں سے آپ اجازت کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کے ساتھ آخر میں اجازت کنامہ پیش کیا گیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے گا اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ دعا کرتے ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں گے اللہ کا آپ کو تنرس دیئے کاندانی عطا کرنے اور دعا کرتے ہوں گے اللہ کا آپ کی تمام پریشانی دکتہ قلیفے قطب کر دے اللہ کا آپ کی تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے پانچوں وقت کر اللہ کا آپ کو نمازی بنالے اور عملیات کی دنیا میں میری مدد کرنے کے لیے آپ کو معبور کر دے